آج سمیت میں دیکھتا ہوں دینداروں کو بھی میں دینداروں کو بھی دیکھ رہا ہوں بے دین سے تو کیا کہنا دینداروں کو بھی دیکھ رہا ہوں شاست کے پیچھے پڑھیں سارے شاست وہ بھئی شاست کیا کر رہے ہو کیا پیچھے لگوں اس کے دین دیکھو دین کا کیا حال ہے مفتی تارک مسعود کتنا بڑا آدمی ہے کتنا بڑا آدمی ہے تارک مسعود اللہ نے ایک نام دیا وقام دیا وہ کہاں رہے میں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِم کیا کرے مختی صاحب فقہ بیان کر رہا ہے میں بر بیٹھے کہہ دیکھ میں نے عمران خان کا جو خطاب سنا میں حیران جائے گیا مجھے لگا کہ کوئی عالم دین بات کر رہا ہے اللہ میں ذاتی طور پر عمران خان کی جو بھی تقریر میں نے سنی ہے بلا مبالغہ مجھے نہیں پتا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن اللہ کی قسم ان تقریروں میں جو مزہ آیا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عالم دین اور مولوی تقریر کر رہا ہو اس طرح کی تقریریں ہمارے سابق حکمران نہیں کرتے وہ خدا کا واسطہ وہ خدا کا واسطہ مفتی صاحب اتنے کہہ دیتے کہ میں نے عمران خان کا خطاب سنا تو مجھے لگا کہ کوئی بڑا دانشور ہے بڑا اکل مند ہے کوئی بڑا سیاسی ہے لیڈر ہے یہاں تک تو ٹھیک تھا وہ تم نے عالم دین ہی بنا دیا اس کو کوئی ٹی سی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے خدا کا واسطہ جب علماء کرام یہاں کیا کہنا شروع کر دے گے تو عوام سے کیا کہیں گے عوام سے کیا کہیں گے کوئی آدم نے کہے گے زرداری صاحب بہت بہت بڑے عالم دین ہیں تو کیا کہیں گے اسے اس سے معافی مانگ لو عورتوں کچھ نہیں جن سیاست دانوں کے پیچھے ساری قوم بھاگ رہی ہے ان کو تو کلو والا نہیں آتی پڑنی ان کے پیچھے کیا بھاگ رہے ہیں ہمارا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں نبی کی زندگی سیکھنی ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو خدا کے لیے